ہائیلو فرین سواغتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیرین میں جیسا کہ میں نے یہاں پر سیریز سٹارٹ کیا جو بھی پریویز ایر کوسٹن پیپر ہیں انٹرنس اگزام کے انٹیگریٹر یا پھر اونر پروگرام کے لیے کلسٹر یونیورسٹی سننگر کے سبی کوسٹن پیپر جو پریویز کوسٹن پیپر ہیں سالڈ کوسٹن پیپر میں یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں جو آنسر ہیں وہ ساتھ میں آپ کو دکھا کر تو یہاں پر اس ویڈیو میں جیوگرافی کے جو پریویز ایر کوسٹن پیپر تھا اس کی ویڈ سلوشنز دکھاؤں گا جو یہاں پر کوسٹن ہوں گے وہ سبھی ٹاپ موسٹ امپارٹن کوسٹن ہوں گے اور جو باقی کچھ یہاں پر کوسٹن پیپر ہیں آرڈی میں نے اپلوڈ کر دی ہیں ہر دن میں ایک کوسٹن پیپر کا یہاں پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں تو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی اور سبجکٹ آپ نے چوز کیا تو آپ پلیلیسٹ میں جا کر کلسٹر جنوشیس این اگر کی پلیلیسٹ میں آپ کو وہاں پر اس سبجکٹ کا جو پریویز ایر کوسٹن پیپر ہے ویڈ سلوشنز آپ کو مل جائے گا اگر نہ ملا تو میری یہ سیریز کنٹینیو چر رہی ہے تو ہر دن ایک ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں ایک ایک سبجکٹ پر مطابق ٹاپ ہنڈرڈ کوسٹن چاہیے تو اس پر میں ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لئے اگر یہاں پر کمنٹس بغیرہ آپ کی یہاں پر ہوئیں تو ڈیمانڈز کے مطابق میں جو ٹاپ ہنڈرڈ کوسٹنز ہیں وہ ڈیمانڈ پر بناوں گا جن یہاں پر اگر آپ کی ڈیمانڈ ہوئی کمنٹ آپ کرو گے تو آپ کے لئے ویڈیو آ جائے گا ٹاپ ہنڈرڈ کوسٹنز جو ہوں گے جو پوچھے جاتے ہیں انٹیگریٹڈ یا پھر اونرز پروگرام کے لئے تو یہاں پر میں سٹارٹ کروں گا کوسٹن نمبر وان سے تو یہاں پر میں آپ کو ایزلی طریقے سے بتاؤں گا آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے اس کا یہاں پر سکرنی شارٹ بھی اٹھا سکتے ہیں کوسٹن وائز نہیں تو آپ یہاں پر ویڈیو کو سلو یہاں پر سپیڈ میں رکھیں اور نوڈ ڈاؤن کریں یا پھر ویڈیو کو رکھیں نوڈ ڈاؤن کریں اپنی نوڈ بک پر یہ جو کوسٹن ہیں ٹاپ فیفٹی کوسٹن ہیں تو یہاں پر ان میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور پوچھا جائے گا دس سے پندرہ کوسٹنز تو کم سے کم پوچھے جائیں گے اگزام میں یہاں پر سیلیکشن پروسس کیسا ہوگا کیسے آپ کی یہاں پر سیلیکشن ہوگی کلسٹر جنوڈیو سنگر میں اس پر میں ایک ویڈیو بناوں گا جو انٹیگریٹر یا پھر اونس پروگرام کے لیے اس سال سیلیکشن پروسس تھوڑا چینج ہوئے وہ کیسے ہوگا اس پر میں الگ ویڈیو بناوں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے انٹیگریٹڈ یا پھر اونس دونوں کے لیے یہاں پر ففٹی کوسٹنز آپ کو ملیں گے کوئنٹر ٹرم جیگرافی جو ہے اس کا اپشن ڈی رائٹ آنسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اے بی سی دونوں تینوں اپشن رہاں گے تو جو اپشن ڈی ہے وہی اس کا رائٹ آنسر ہے کوسٹن نمبر ٹو ہے ہیومن جیگرافی پرائیملی ڈیل ویڈ تو اس کا جو اپشن اے ہے وہی رائٹ آنسر ہے مین انوارمنٹ ریلیشنشپ کوسٹن نمبر تھرڈ ہے تو ان کو کیا بولتے ہیں سب بھی جو راکس ہیں ان کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے میٹا مارپک راکس جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے کوسٹن نمبر فور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ای نیچرلی آوکرنگ سبسٹنس دیٹھ ایٹھ ایڈی فنائٹ کیمیکل کمپوزیشن ایزا مینرل یہاں پر اس کا رائٹ آنسر ہے تو کوسٹن نمبر فائف اسی طریقے سے ہے ڈیسکونٹینٹی کی بارے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں موہو ڈسکونٹینٹی اوپشن اے اس کا رائٹ آنسر ہے کوسٹن نمبر سکس یہاں پر ہے فولڈ مونٹینز آف آمیڈ وائی ڈیش ڈیش پلیٹ موشن کنورجنٹ پلیٹ موشن کوسٹن نمبر سیون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میکزیمم آزون کونسنٹریشن اس فانڈ ان تو یہاں پر کس میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپشن بی جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے سٹریٹو سپیر کوسٹن نمبر ایٹ وید انکریزنگ ایلویشن ٹومپریچر نوملی ڈروپ ان ٹاپو سپیر ایڈ ایڈ در ریٹ آف ڈیش ڈیش کلومیٹر پر کلومیٹر سکس پوائنٹ فائف ڈیگری سیلجز پر کلومیٹر کوسٹن نمبر نائن جو ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے تھرٹی ڈیگری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سولو ریڈیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جو یہاں پر ہے وہ جو ایل بیڈو جو ہے وہ تھرٹی یہاں پر پرسنٹ ہے ٹوٹل ریڈیشن میں جو رسیو کرتی ہے آرت تو کوسٹن نمبر ٹین جو ہے وہ ہے میکزیمم سالٹین آنسر ایس فاؤنڈ ایٹ ٹروپکس جو اپشن بی ہے وہی رائٹ آنسر ہے کوسٹن نمبر الیون آپ دیکھ سکتے ہیں ہی اس کا جو آپسن رائٹ آ ہے وہ ہے two eyes the tidal force of the moon on earth approximately dash dash that of sun that is twice that of sun india is home of dash dash biyo dvrsi hot spot three biyo dvrsi hot spot ka home hai india question number 13 india shares its longest border with which of the following countries sab se zayda joe border hai وہ india bangladesh ko hai longest border jau bangladesh ke saath india ka the boundary لائن بٹوین انڈیا انڈ چائنا اس کو کیا کہتے ہیں مکموہن جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے مکموہن لائن کہتے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اس کو ریڈ کلیپ کہتے ہیں کوسٹر نمبر 15 which is the largest west flowing river of انڈیا نرمادہ جو ہے وہی اس کا رائٹ آنسر ہے اپروزیمیٹلی 90 percent of انڈین رینج فالس انٹو بے آہ بنگال جو option b ہے وہ رائٹ آنسر ہے کوسٹر نمبر 17 in india reiterating monsoon lost from october and december october 2 december جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے کازی رنگا نیشنل پاک is located in asam اس کا رائٹ آنسر ہے کوسٹر نمبر 19 black soil built of india is spread over ڈککن پلیٹیو جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جہاں پر جہاں پر جہاں پر most densely populated country of south asia کونسی ہے وہ bangladesh ہے تو اس پر 2011 sex ratio in india is کتنا تھا 940 females پر 1000 males تو یہاں پر کوسٹر نمبر 24 ہے لیمبرنگ is a dash dash economic activity primary activity کوسٹر نمبر 25 ہے information technology and software designing is an example of dash dash economic activity quaternary activity وہ ہے economic activity ہے right answer کوسٹر نمبر 26 آپ دیکھ سکتے grain trunk road in india runs from ہورا to amritsar یہی اس کا right answer option ڈی کوسٹر نمبر 27 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو right answer ہے وہ ہے alabatu haldea جو 100 1,620 km long run جو یہاں پر ہے waterway کا تو وہ ہے alabatu haldea option c اس کا right answer کوسٹر نمبر 28 آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا right answer second largest airport جو ہے ممبئی جو ہے india وہ second largest ہے جس کو جس کا نام کیا ہے چطرپتی شیوہ جی انٹرنیشنل ائرپورٹ ممبئی وہ second largest airport ہے اب آپ کو کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ first جو largest airport ہے وہ کون سا ہے وہ آپ کو یہاں پر کمنٹ کر کے بتانا ہے among the following options select the india's longest gas pipeline کیا ہے حجیرہ بیجا پور جگہ دیش پور یہی اس کا right answer ہے کوشن میں 30 largest cities in terms of population in india as per centuries 2011 ممبئی جو ہے اس کا right answer ہے سب زیادہ populated state جو city وہ ہی ہے urban and rural settlements are primarily differentiated on the basis of occupation اور what is the ratio of rural urban population as per 2011 centuries in india that is 72 two ratio two is to 28 72 یہاں پر rural or 28 urban یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوشنمہ 33 کا جو right answer ہے وہ option c ہے optimum population باقی آپ پڑ سکتے ہیں کوشنمہ 34 جو ہے rural settlement کے بارے میں چھوٹا ناگپور پلیٹیو وغیرہ that is a rajistan and other harsh environment across india is usually dispersed یہاں پر کوشنمہ 35 کا right answer option a ہے rainwater harvesting is more recommended in which of the palmy regions north west india question number 36 ہے what is the major source of irrigation in india tube wells جو ہے اس کا right answer ہے tube wells question number 37 which is the largest bioxide producing state of india to odysa ہے اس کا right answer among many greats of coal found in india which one is the best quality تو یہاں پر جو اس کا right answer ہے وہ ہے option d anthracite جو ہے اس کا right answer ہے which is the largest agro-based industry of india cotton textile industry جو ہے وہ سب سے بڑی largest agro-based industry ہے question number 40 the process of liberalization privatization globalization globalization india was started from around 1992 جو اس کا right answer ہے تو یہاں پر آپ question number 41 دیکھیں cadastral map which are used in revenue department are an example of map dash dash map large scale map question number 42 ka right answer topographic topographic iska right answer question number 43 آپ دیکھ سکتے ہیں iska right answer ہے representative fraction option c iska right answer question number 44 imaginary lines that are used to join in the place of equal height on the map are called contour contour iska right answer question number 45 آپ دیکھ سکتے ہیں samples that are used to represent the schools hospitals and other monuments are classified as point symbols point symbols ان کو کہتے ہیں climatic map belong to which type of the following maps اس کو ہم کہتے ہیں thematic map question number 47 ہمارے سامنے basic elements of map include all of the unit and scale grid lines allegiance سب بھی یہاں پر اس کا right answer question number 48 which of the following is not a measure of central tendency تو کونسی ہے standard deviation جو ہے وہ measure of central tendency نہیں ہے measure of central tendency mean median mode ہے question number 49 remote sensing technique makes use of electromagnetic waves option d is right answer question number 50 remote sensing works on the application of visible infrared rays یہی اس کا option c right answer ہے تو یہ تھا previous year solved question paper with solution یہاں پر answers آپ کو ساتھ میں دکھائیں top 50 questions بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کو یہ جو بھی most top 50 questions ہیں جیغرافی کے وہ یہی ہے اگر آپ کو top 100 questions بھی چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو باقی فرنجز تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے help ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much